حضرت خاجہ شاہ سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے پیر و مرشد کی درگاہ میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ کے مرید حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ گھوڑے کی لغام پکڑ کر آگے آگے چلا کرتے تھے ایک دن دورانے سفر آپ کی نظر اچانک حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی کے ننگے پاؤں پر پڑی دیکھا کہ پاؤں سے خون بے رہا ہے آپ نے درگاہ پہنچ کر اپنے جوتیں عطا فرمائے اور فرمایا کہ شمس الدین ان جوتوں کو پہن لو واپسی پر حسب معمول گھوڑے کی لغام پکڑے جا رہے ہیں مرشد پاک کی نگاہ پاک اٹھی تو دیکھا تو شمس الدین ننگے پاؤں جا رہے ہیں حضرت خاجہ شاہ سلمان توسوی نے فرمایا شمس الدین جوتے کدھر ہیں کیوں نہیں پہنتے دست بستہ ارض گزار ہوئے آپ حضور نے مجھے جو تاج بخشا وہ میں نے سر پر باندھ لیا ہے حضرت خاجہ شاہ سلمان توسوی نے فرمایا گھوڑا روکو آپ نے گھوڑا روک دیا حضرت خاجہ شاہ سلمان توسوی نے اتر کر حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو گلے لگایا اور فرمایا لوگ علم و عمل کی وجہ سے عارف ہوتے ہیں مگر تم عدب کی وجہ سے شمس العارفین ہو گئے ہو محترم ناظرین عدب کا یہ سلح ملا کہ آج آپ کو دنیا شمس العارفین رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ عدب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لاعلم ہوتا ہے